ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی اور اب تفصیل وزیراعظم عمران خان نے جدہ میں سعودی فرما روا خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان مر عبدالعزیز سے ملاقات کی اس ملاقات میں باہمی دلجسپی کے امور دو طرفہ تعلقات تجارت سرماکاری اور اقتصادی تعلقات سے متعلق معاملات پر توادل خیال ہوا ملاقات میں وزیراعظم عمران خان شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ عصد عمر وزیر اطلاع چودری فواد حسین اور مشیر تجارت عبدالعزیز سے ملاقات بھی موجود تھے وزیراعظم عمران خان شاہی محل پہنچے تو ان کا پرتفاق خیر مقتن کی وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی طرح نے بجائے گیا پاکستان اور سعودی عرب قریبی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے عوام بھی ایک دوسرے سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں پاکستان کے عوام خادم حرمین شریفین سے خصوصی عقیدت رکھتے ہیں اور اب کچھ ملاقاتوں کا احوال وزیراعظم عبان خان سے سعودی وزیر طوانائی خالد الفولے سعودی انویسمنٹ فنڈ کے صدر یاسر رمیان اور سعودی کابینہ سیکریٹریٹ کے ایڈوائزر جنرل احمد الخطیب نے ملاقات کی اور دو در فتح تعلقات تجارت سماکاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادل خیال کیا وزیر خزانہ اصد عمر مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد سیکریٹری خانجہ اور سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر بھی اس موقع پر موجود تھے اور وزیراعظم عمران خان اور اوائی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد کے درمیان ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مسلم اممہ کو درپیش چیلنجز پر تبادل خیال ہوا وزیراعظم عمران خانجہ شاہ محمود خوریشی سیکریٹری خانجہ تہمینہ جنجوہ اور پاکستان کے صفیر حشام بن صدیق بھی ملاقات میں شریک تھے وزیراعظم عمران خان نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی وزیراعظم کی بیت اللہ عمد پر خانہ اکابہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا عمران خان وفد کے حمرہ خانہ اکابہ میں داخل ہوئے انہوں نے نوافل ادا کیا اور پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی وزیراعظم عمران خان اور ان کے وفد نے گزشت رات مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی